دنیا کے اندر کوئی انسان ہو ہر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے اور قرآن نے بہت واضح لفظوں میں جنت میں داخلے کا پروانہ بھی ایک شرط کے ساتھ عطا فرما دیا ہے دنیا میں کون جنت میں جائے گا قرآن فیصلہ کر چکا اور جنت کس کے لئے ہے یہ بھی قرآن فیصلہ کر چکا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ نیک ہیں ان کے لئے جنت بنائی گئی ہے اور جو فاسق و فاجر اور پاپی ہیں ان کے لئے جہنم بنائی گئی ہے اللہ رب العزت نے ایک ایسی جنت جسے عزت کی جگہ کہتے ہیں اس کے بارے میں صرف ایک کنڈیشن کے ساتھ داخلے کا حکم فرمایا اور اس کا جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ ہر انسان چاہتا ہے اس کو مکان خوبصورت ملے اس کا مکان اچھا ہو غریب آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے امیر آدمی بھی اچھا مکان چاہتا ہے لیکن جنت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اگر لوگوں کو جنت کا حال پتا چل جائے تو ایک لمحے کے لئے بھی لوگ دنیا میں رکنے کے لئے تیار نہ ہو اللہ رب العزت نے ہماری لگاہوں سے جنت کی نعمتوں کو چھپا کر دنیا کے اندر ہمیں رہنے کی محلت اتا فرمائی ہے ورنہ جس دن لوگوں کو جنت کا حال پتا چلے گا اس دن لوگ فوری طور پر اس دنیا سے نکلنے کی تیاری کریں گے بلکہ حالات یہ ہوں گے اللہ اکبر لوگ پاگل ہو جائیں اگر جنت کا ذکر سنیں روایتوں میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اگر کوئی جنت کی ہور صرف اپنا کنگن اس دنیا کے اندر یوں کر دیں یعنی کہ اس کی کلائی کا پینا ہوا کنگن صرف اس کو وہ ایک جھلک یوں کریں تو پوری دنیا کے انسان اس کی روشنی اور اس کی انوار و تجلیات کی تاب نہ لاکر ساری دنیا کے انسان اندھی ہو جائیں یہ کیفیت ہے اس کی اور اللہ اکبر جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر ایک انسان دو تین کپڑے پہنتا ہے تو اندر والا کپڑا نظر نہیں آتا لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ پاک ایک جنتی کو ستر ستر لباس پہنائے گا لیکن پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخری لباس بھی نظر آئے گا یعنی ستر کے ستر لباس نظر آئیں گے وہاں کھاؤ گے تو کوئی بدہزمی نہیں ہوگی اور پھر وہاں ہوروں کے ساتھ زندگی ہوگی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہاں تک فرمایا گیا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے یعنی کہ کوئی حسن کسی عورت کا جنبی عورت کا حسن اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ صرف جو ہے یہ سوچ کر کے اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کا تین سو ساٹھ جنتی ہوروں کے ساتھ نکاح فرما دیتا ہے اسی وقت نکاح ہوتا ہے آپ اندازہ فرمائیں نگاہ پر کنٹرول کیا اور جنتی ہوروں کے ساتھ نکاح ہوا اس کا مطلب اگر انسان روزانہ نظروں پہ کنٹرول کرے تو روزانہ اس کا نکاح جنتی ہوروں کے ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ بات معاذ اللہ جیسے کہ غالب جیسے لوگوں کی زبان سے نکل گیا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے واللہ یہ کوئی دل کو بہلانے کی بات نہیں ہے یہ بات حقیقت ہے بلکہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ عدریس علیہ السلام گئے تو واپس لوٹ کے نہیں آئے اتنی خوبصورت ہے جنت ملتپ بہلانے کی ضرورت ہے ایسے ایسے 一estraان شکل لوٹ جنتی ان کے باللون کوئی ماسPRوں جیسے 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 جیسے